ہینہ خواجہ بیات نے 18 دسمبر کو انسٹاگرام پر شادی کی تقریب میں ڈانس کرنے کی ویڈیو شیئر کی جس میں انہیں معروف بھارتی گانے ڈولا ریپر ڈانس کرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے ادھر عمری میں بھی شاندار طریقے سے ڈانس کرنے پر مدہوں نے ہینہ خواجہ بیات کی تعریفیں کی جبکہ ان کی بیٹی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا ادھر عمری نے ڈانس ویڈیو شیئر کرتے ہوئے لکھا کہ ان کے لیے یہ سب سے خوبصورت لمحے ہیں کیونکہ ایک بیٹی کی شادی ہو رہی ہے ساتھ ہی انہوں نے بیٹی یعنی بھانجی کے لیے صحت دولت اور مستقبل کے اچھے ہونے کی دعائیں بھی کی ہینہ خواجہ بیات نے ڈانس کی ویڈیو کو نتاشا کمال نازش راشد اور کومل کو بھی ٹیک کیا یہ واضح نہیں کہ ہینہ خواجہ نے کس کی شادی میں ڈانس کیا تاہم رپورٹس ہیں کہ انہوں نے فیشن ڈیزائنر نتاشا کمال کی شادی میں رکس کیا جو ان کی بھانجی ہیں ہینہ خواجہ بیات نے گزشتہ برس اکتوبر میں سمینہ پیرزادہ کے انٹرویو میں بتایا تھا کہ نتاشا ان کی بہن کی بیٹی ہے اور فیشن ڈیزائنر ہے اس انٹرویو میں ہینہ خواجہ بیات نے بتایا تھا کہ انہیں نوجوانی میں ہی ڈانس کرنا پسند تھا اور ایک طرح سے رکس ان کی پہلی محبت ہے انہوں نے اسی انٹرویو میں انکشاف کیا تھا کہ ان کی شوہر راجہ دعوت بیات سے محبت بھی ایک دوست کی شادی میں ڈانس کرنے کے دوران ہوئی تھی اداکارہ نے انٹرویو میں بتایا تھا کہ انہوں نے اور ان کے شوہر راجر نے ایک دوست کی مہندی میں ایک ساتھ ڈانس کیا تھا جہاں ان کے درمیان ابتدائی طور پر دوستی ہوئی جو بعد میں محبت اور پھر رشتے میں تبدیل ہو گئی انہیں خواجہ کے مطابق راجر نے ہی انہیں شادی کی پیشکش کی تھی اور ان کی شادی کو اٹھائیس سال گزر چکے ہیں اداکارہ نے بتایا تھا کہ شادی کی رات گزرنے کے بعد اگلے ہی دن ان کے اور شوہر کے درمیان جھگڑا ہو گیا تھا اور آج تک ان کے درمیان لڑائی ہوتی رہتی ہے تاہم جلد ہی وہ ایک دوسرے کو منا لیتے ہیں ناظرین آپ اس ویڈیو کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں بتائیے گا کمنٹ سیکشن میں اور اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل آئیکن پر کلک کرنا ہرکس مت بھولیں تاکہ آنے والی تمام تر اپ ڈیٹس آپ کو بروقت موصول ہو سکیں